بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس ایک پیمانہ ہے دو سب چاس گرام کا یہ میں نے تین لیے ہیں تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے یہ ان کو میں نے بھگو دیا اور اچھے والے چاول لیے ہیں تاکہ یہ چاول ٹوٹےنا ان کو میں نے بھگو دینا ہے اور اچھے سے ان کو دھو کے بھگونا ہے تو یہ چاولوں کو میں نے اچھی طرح چن لیا تھا اور اس کو میں نے بھگو دیا ہے اور کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اس کو بھگونا ہے چلیں آیا اب ہم دوسری طرف آتے ہیں یہ میرے پاس گرین لینڈ ہے مکھن کڑھائی بنانے کے لیے یہ میں نے مکھن لیا ہے یہ میرے پاس پیالی بھر کے مکھن ہے اور ہم اس کو حسبے ضرورت استعمال کریں گے یہ میرے پاس ٹرماتر کا پیسٹ ہے اور یہ نمک ہے اور یہ میں نے مسالجات سب ان کو درمیانہ سا پیس لیا تھا بہت زیادہ موٹا موٹا رکھا ہے اس میں زیرہ ہے لانگ ہے الائچی بڑی الائچی ہے دالچینی ہے اور لانگ ہے اور یہ میرے پاس سب سمچ ہے جس کو میں نے چھوٹا کٹ لیا اور یہ میرے پاس ادرک ہے جن کو میں نے اس شیپ میں اس شیپ میں میں نے کٹا ہے تاکہ ہم اس کو بعد میں اس کو یوز کرنا ہے اور یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے یہ لہسن کا پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس سرخ مرچ ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ پانچ سے چھے عدد مرچیں ہیں جن کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے اور ان میں کیا بھرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ میرے پاس دو لیمن ہے یہ اس کا ہم جوز استعمال کریں گے اور یہ انین ہے تقریباً درمیانے در سائز کے تھے میرے پاس انین جن کو میں نے جولین کٹنگ میں کاٹ لیا تھا اس طرح اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے پلیم کو آن کر لیا اور یہ میں نے گڑاہی کو پر رکھ دیا تھا اب یہ میرے پاس جو مکھن ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تقریباً پان سے چھے چمچ ٹیبل سپون اس کے اندر جائیں گے چار ہو گئے تقریباً تھوڑا سا اور کیونکہ مکھن کو ہم نے دو بار استعمال کرنا ہے اس لیے میں نے پیالی بھر کے لیا تھا جو ہی یہ گرم ہوتا ہے پگل جائے گا اچھی طرح تو اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے چکن چکن سوری یہ آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں چکن نہیں ڈالنا بلکہ میرے پاس انین ہے انین ڈالنا ہے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ہلکا براؤن نہ ہو جائے اس کو تھوڑی سے ذرا میڈیم آنچ کر لینی ہے تاکہ مکھن بھی زیادہ جلے نہ کیونکہ مکھن فوراً اس کے جلنے کی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس کو میڈیم پلیم پہ ہی رکھنا ہے تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں یہ میرے پاس ہاف کے جی یہ میں نے چکن لیا ہے اور یہ سینے کا گوشت ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کیوپس کی شکل میں کٹ لیا یہ بونز بگ بونز ہے تو یہ اب ہم اس میں استعمال کریں گے بریانی میں جب تک یہ براؤن ہوتا ہے انین تو ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں یہ دوسرے چھولے پہ میں نے دیکچی لیا اور اس میں میں نے ایک جگ بھر کے پانی کا ڈال دیا ہے چابلوں کے لئے یہ زیادہ پانی اس میں کھلا پانی یوز کرنا ہے یہ ایک جگ ہے اب ایک اور استعمال کروں گے اس میں یہ میں نے دو جگ بھر کے اس میں پانی کے ڈال دیا تھے اب اس کو میں ڈھک دوں گے اس وقت تک پکاؤں گی جب تک ایک بوائل نہ آ جائے پانی کو یہ دیکھیں یہ نا ہلکا براؤن ہو چکا ہے اور کافی اچھا اس کا کلر آیا ہویا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کی خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گے چکن یہ چکن کو کافی زیادہ پکانے تھوڑا سا یہ بھی گولڈن ہو جائے تو اس میں پھر چیزوں کو اٹھ کرنا یہ دیکھیں یہ بھی ہلکا ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں میں تمام مسالہ جار ڈال دیتی ہوں یہ لہسن کا پیسٹ ہے اس کے اندر جائے گا سا سا چمت چلاتے جانا ہے تاکہ یہ جو پیاز اور لہسن ہے یہ جلے نہ اور ہسنے ذائقہ ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے جتنا آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں کچھ ہلکا استعمال کرتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ اپورٹن ٹو تیز تھی یوز کرتی تماؤٹر کا استعمال اس میں جو پیسٹ تھا وہ میں اس اندر ایڈ کر دیا یہ بریانی مسالہ ہے اور نال میٹس پوڑر ہے یہ جو میرے پاس سکتے ہیں لیمان سکتے ہیں اس طرح میں توڑ لوں گی اور اس کو سارا استعمال نہیں کرنا اس کو تھوڑا استعمال کرنا میں آپ کو کہوں کہ آدھا استعمال ہم کہاں کریں گے تقریباً اس کا ایک پیس بچا لیتنی میں تین پیس اس کے میں استعمال کروں گی میں نے اس کے بیج نکال دیا تھے اور یہ میں اس میں دھین کا استعمال نہیں کیا میں میں نے لیمان کا استعمال کر لیا بچا کروں گی میرے پاس ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ چاٹ مسالہ جو ہم یوز کریں گے ملچوں میں اور یہ دھوان سے آپ نے ڈال نا جائیں کہ دی اندر نہ جائیں میرے پاس سب مرچ میں بھر دھو جو سب میرچیں میں نے کاٹی تھی ان کو اس طرح میں بھر لیا دونوں طرف سے اچھی طرح یہ ساری میرچوں کو بھر اور میں میرچوں کو بھر دیا اور ایسی رکھ دیا ان کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں چاولوں کی طرف آتے ہیں کافی جوش آ چکا ہے پانی کو اب اس میں میں چاول ایٹ کر دوں گی یہ چاول میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اس میں میں اس میں بھی حسب زائقہ میں نمک ڈال دوں گی ان کو اس پر تک پکانا ہے جب تک یہ نا ایک کنینہ اس کی رہ جائے تو پھر ہم نے اس کو اتارنا ہے اس کا اتار کے ہم نے اس کا پانی نکال دینا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اب اس میں میں وہ جو کاٹی ہوئی سبز مرچیں تھی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ساری نہیں ایٹ کرنی بلکہ اس میں تھوڑی ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا ادھرک بھی کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر بعد میں بھی ہم نے یوز کرنی ہے چاولوں میں تاکہ چاول فکے نہ رہے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو بوائل کر کے اس کی تہیں لگا لیتے ہیں لیکن اکثر چاول فکے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی حد تک چاول پک چکے ہیں اس کی بس ایک ہی کنی رہ گئی ہے اس کو ہم اب چک بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے پانی سے اس کو الگ کر دوں گی اور پھر دوبارہ نیو ہم یہ چاول کا پھر تک پک چکے ہیں تو اس کی ایک کنی رہ گئی اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کو میں الگ کر لیتی ہوں پانی کو الگ کر لیتی ہوں چاولوں کو الگ کر لیتی ہوں اور اب پھر اس کے بعد ہم آخری مرحلے کی طرف آتے ہیں چلیں یہ اب آخری مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں جو میں نے بچایا ہوا تھا مکھن اس میں زیادہ نہیں ایڈ کرنا تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے یہ مکھن میں نے لیا تھا کیونکہ یہ مکھن بریانی ہے تو اس میں مکھن کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بعد میں بلکل بار بی کیو کی طرح آتا ہے اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں تھی سب اس مرچیں ان کو اس طرح ایڈ کرتے ہیں ان کو ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے اچھے سے یہ فرائے ہو گئے ہیں تو اس میں میں جو لہسن اور سبز مرچیں چھوٹی بر ایک بری کاٹے بھی تھی وہ میں اس میں ایڈ کروں گا ان کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بلکل سلو آنچ پہ رکھنا ہے اب یہ جو میں نے بنایا تھا چکن بریانی یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جو سارا مسالہ اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دوں گی اور اس کو بہت زیادہ بھونا نہیں کیونکہ یہ پہلے سے بلکل تیار ہے یہ اب یہ بلکل تھوڑا سا اس میں میں پانی ایڈ کروں گی زیادہ نہیں کرنا بس یہ کٹوری بھر کے چھوٹی سی کٹوری ہے اس کو بھر کے ہم نے پانی ڈالنا ہے اور یہ جو میں نے مسالہ بچا ہوا تھا یہ میں اس میں ایڈ مزید کر دوں گی اور اب اس میں جو چاول تھے بوائل کیا ہوئے تھے ان کو میں نے پچھ سے الگ کر لیا تھا اب اس میں سا استعمال کی ایڈ کر 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 دوں گی یہ چاہے تو آپ اس کی تہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ میں نے اس میں کلر کلر کا استعمال نہیں کیا تو یہ میں اس لیے پانی میں نے ہلکا سا اس میں یوز کیا ہے اور یہ جو کنی چھوڑی تھی یہ بھی اسی میں مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ میں نے مکس ان کو کر لیا اور بلکل سلو ہانچ رکھئی ہے اور اب میرے پاس جو بٹر بچا تھا بلکل ایک چمچ ہم نے دم پہ لگا دینا ہے پھر تقریب پر پانچ منٹ میں نے دم پہ لگانا ہے اس کو میں دم کو اپن کر دیا میں نے اور دیکھتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ الگ ہو چکے ہیں چاول اور وہ بھی کافی اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کو یوڈی شاوٹ کر لیتے ہیں پلین آف کر دیا ہے اور اسے تک اب ہم اس کو ہم اس کو یوڈی شاوٹ کریں گے دیکھ چاولوں کو بلکل چاول الگ الگ ہیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے مکھن بریانی تو یہ اس کا ذائقہ بلکل آپ کو مکھن کا آئے گا اور اس کے علاوہ اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ جس طرح ہم لوگ بار بی کیو کھا رہے ہوں کیونکہ اس میں میں نے مکھن ڈالا تھا جب مکھن تھوڑا سا پگھلا ہے تو اس کی خشبو بلکل بار بی کیو جیسی ہو گئی تھی اور یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ کھائیں گے تو بھی اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کنا مت بھولئے شکریہ موسیقی